نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے انڈپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم کھیر بنانے کی ترقیب سیکھیں گے اس کے لیے آپ کو جن اجزہ کی ضرورت ہے اس میں ایک چھوٹا چائے کا کپ باسمتی چاول تین چوتھائی یا پونہ کپ چینی یا ہس بے زائے کا الائچی پورڈر کوٹر ٹی سپون ایک لیٹر دھود کیورا ایسنس بوٹل کا ایک چھوٹا ڈھکن یا دو ٹیبل سپون وانیلا کسٹر پاورڈر ایک ٹیبل سپون خوشک دودھ کے دو چھوٹے پیکٹ کھیر بنانے کا طریقہ سب سے پہلے چاولوں کو دھو کر فلٹر کر لیں اس کے بعد اس کو کسی کپڑے پہ پھیلا کے خوشک کر لیں اس کے بعد چاولوں کو بلینڈر میں ڈال کر پیس لیں ایک برطن میں دودھ نکال کر چولے پر گرم کرنے کے لیے چڑھا دیں اب اس میں پسے وے چاول شامل کر دیں اور اس میں چمچے کو مسلسل ہلاتے رہیں یہاں تک کہ دودھ گرم ہونے لگے یاد رہے کہ کھیر ہلکی آنچ پر بنانا شروع کریں گے اور آخر تک ہلکی آنچ پر ہی پکاتے رہیں گے جب کھیر پکتے پکتے گاڑی ہونے لگے آپ نے اس میں کوٹر ٹی سپورے لائچی شامل کرنی ہے اس کے بعد اس میں چینی کو شامل کریں جب کھیر بہت زیادہ گاڑی ہونے لگے اور بلکل پکنی کی طرف آ جائے اور اس میں بابلز بننے لگیں اب آپ نے اس میں پاورڈر ملک اور وردیلہ کسٹڈ پاورڈر اس کو دودھ میں یا آدھا کپ پانی میں شامل کر لیں آپ گاڑی ہوئی ہوئی کھیر میں اس کو شامل کریں اور اچھی طرح چمچہ چلاتے رہیں جب کھیر مکمل طور پر گاڑی ہو جائے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ مزید چینی کی ضرورت ہے یا نہیں اس کے بعد چولا بن کر دیں چولا بن کرنے کے بعد اس میں روحے کیوڑا شامل کریں اور ڈھککن کو دو منٹ کے لیے ڈھک دیں جھٹ پڑ کھیر تیار ہے اگر آپ کو انسٹنٹ کھیر یا جلدی کھیر بنانی ہے تو آپ نے پسے وی چاول کو ہمیشہ ایک بوٹل میں بن کر کے فریج میں رکھنا ہے اے ٹائٹ بوٹل ہو تو آپ کو جب بھی کھیر بنانی ہو آپ پسے وی چاول نکالیں اور چھٹ پٹ کھیر تیار کر لیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگلی بار کسی اور ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی